موسیقی بھائیہ جی ایک بات بتائیں جب ہم چھوٹے سے تھے مطلب بہت جراز سے ہاں بطے بھرکے تب ہمارے دادا جی بڑے بھومپو والے تبے پر بھائیہ ایک تھوڑ ریکارڈ بجاتے تھے جس میں ایک گانہ بجتا تھا تم ڈالڈا ہم پاتھ پاتھ تم ڈالڈا ہم پاتھ 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 بھائیہ ہم کو لگت ہے کہ یہ کسان آندولن بھی ناب اسی سسٹم پر چل لہا ہے اس دن ٹکائے تو بابو نے رو رو کر خوب گیلا کیا رو اور نیشنل چینلز نے خوب دکھایا وہ ایموسنل سین لوپ بنا بنا کے سوچا تو بھئیہ یہ گوا تھا کہ یہ رونے دھونے سے ٹکیت بابو مجاک کا سبجیکٹ بھی بن جائیں گے اور یوگی جی سینہ سے گازی پور بارڈر پر جھاڑو مروا دیں گے ایک ہی رات میں دو ہی مہینے کی ویف سریز نپڑ جائے گی گروہ پر سسور اس ویف سریز کا دوسرا سیجن بھی لپ سے یاد ہوا بہتی اشدھارہ کے چھیٹے دور دور تک چلے گئے اور اندولن سسور اور سٹرونگ ہی گوا ویپکس کے جتے لوگ بیروزگار بھئیہ گھوم رہے تھے سب اپنا اپنا رومال لے کے ٹکیت بابو کے ٹیسو پوچھنے پہنچ گئے کل ملا کے ادھر سرکار نے بارڈر پر کسانوں کا پانی کھانا بند کروایا ادھر آؤڈ زیادہ لوگ جمع ہوئی گئے اندولن کی آگما روٹی سے گھنے اب بھائی جی سرکار نے ایک دا باہو بلی ٹائپ کلے بندی کا پہترہ اپنا لیا ہے یہ ہائیوی ہائیوی دیوارے تان نی بھائیہ بارڈر پر اس سے بھی من کو سنتوش نہ ہوا تو بھائیہ بھلے آدھی میں گھسوا گھسوا کے سریعہ لہیا ہے اور ٹھوک دن سڑک پر کہ گروہ اب آؤ دلی ماں چھے پروری کو تو بھائیہ ادھر ٹکا ہے تو بابو نے ترنت اپنا تین نکالا اور پیل دیا اور اعلان کر دیا کہ ہم تو دلی آئی نہیں رہے تھے گروہ ہم تو دلی کے باہری باہر اتفاد کٹیں گے اب بائٹ ہے رہو اپنی سریعہ و کیل لائکے مطلب گروہ ایسا ناٹا کہ اتنا ڈراما اتنا ایکسن تو بھائیہ جی سولے پکچر میں بھی نہیں دکھا چلو دیکھتے ہیں آگے اور کتے اپیسوڈ بچے ہیں اور ہاں ایک بات سناو دیکھا بھی کہ آج مہاں پنچائت کا سٹیج بھر بھر آ کے گرگوہ سب چاروں کھانے چت ہرے ہرے آپ ہاں سراؤ ہاں حد ہے بھائی اتنے سارے بپچ کے لوگ جب ایک ساتھ ایک منچ پر آئیں گے تو بھائیہ کبھی کبھی سرکار تک گر جاتی ہے یہ تو بھائیہ سٹیج ہے بھر تھا اچھا بھائی ابھی ایک خبر آئی ہے کہ سرکاری کرمچاری بہت ٹینسن میں آئی گا خوب حل چل مچی ہے سرکاری ویباق کے گندے پان والے کی پیک والے گلی آرنمہ بڑے بڑے عدھکاری سے لے کر چپراسی تک کے ماتھے پر پسینہ ایک دم ساپ دکھ رہا ہے تورن پروہاو سے آلہ دھکاریوں نے گپت میٹنگ بھی بلوائی ہے ایسا سنا ہے بھائیہ ابھی کنفرم نہیں ہے ہو گروہ ایسا حالہ ڈولا آنے کا کارن ہے اتنا سا ایک سٹیٹمنٹ جو ماننی سپریم کورٹ نے دعی مارا ہے ہوا یہ کہ وائیہ گجرات ہائی کورٹ ان تک پہنچے ایک معاملے پر سپریم کورٹ نے کہی دیا کہ بھائیہ برسٹا چار کو سماج کے خلاف اپراد قرار دیا جاتا ہے بھائیہ بھائیہ پورا والا رسپیکٹ ماننی سپریم کورٹ جی کچھ آخر بات کہتے تو جرہ ایکسائٹمنٹ بھی ہوتا سربو ماننے بات بتا کر کہ اپنا اتنا قیمتی ٹائم خراب کیے آپ برسٹا چار سماج کے خلاف اپراد ہے یہ بات تو برسٹا چار کرنے والا ہر آدمی جانت ہے کئی سرکاری دفتروں کی تو دیوار تک پہ چپکا ہوا ہے پتا ہوا ہے کہ برسٹا چار لینا پراد ہے اور اسی بورڈ کی نیچے گاندھی جی اس جیب سے اس جیب تک سپری جا ہوا تھا پھر کاہیا اسے بیان دے کر بھائیہ سرکاری بھائیہ کو فیجول کٹینسن دے رہے ہیں کل کو کہیں اس بات کو بھائیہ دل پہ لائی لیا تو کئی سے کام چلے گا بھائیہ دیش کا چککہ ہی جام ہو جائے گا چلو خیر یہ سب تو بھائیہ لگائی رہے گا ہم اب نکلت ہیں آپ لوگ اپنا کام کریے ہیں اور ہاں لائک کا بٹن دمائیں اور پھٹا پھٹ شیئر بھی کٹ ڈالیں پہلے سے رام رام